اسلام علیکم ویورز کوکوید اینا میں خوش حامدید آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں اٹیلین پاستہ ویڈ ریڈ چکن چلی سوس آپ یہ ضرور بنائیے گا یہ بہت اچھی بنتی ہے اس کے لئے آپ کو چاہیے مکرونی ایک باول بوائلڈ آپ کو یہ اور بھی پاستہ لے سکتے ہیں میں نے البر مکرونی لی ہے تھائم لیوز ہاف ٹی سپون لہسن کا پاوڈر ون ٹی سپون اوریگانو لیوز ہاف ٹی سپون سالٹ نمک ون ٹی سپون آپ چاہے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم جہ زیادہ کر سکتے ہیں موٹی کٹی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون ویجیٹیبلز اس کے لئے چاہیے آپ کو شردد بندگو بھی آنین سلائس میں کٹے ہوئے ایک کپ بندگو بھی بھی اپنے ایک کپ لینی ہے کیرٹ جولن کٹ میں کٹا ہوا ایک کپ کیپسکم ایک کپ یہ بھی آپ نے جولن کٹ میں کٹنا ہے آلیفز میں نے بلیک آلیفز لیے ہیں ہاف کپ چکن ایک کپ اسے بھی آپ نے سٹرپ شیپ میں کٹ لینا ہے ٹیلین پاستہ کے لئے سوسز ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس ریڈ چکن سوس بنانے کے لئے ہمیں چاہیے چکن کی یکنی دو کپ یہ یکنی میں نے لسن نمک نمک تھوڑا سا بس ایک چھتائی چمچ نمک اور ایک چھوٹا پیاز ڈال کے بنائی ہے اب ہی اسی طرح بنائیے گا اس طرح چکن کی یکنی میں سمیل نہیں آئے گی چینی ون ٹیبل سپون نمک ایک چھتائی چمچ سویا سوس ٹو ٹیبل سپون سرکہ ون ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس ون ٹیبل سپون چاپ گارلک چاپ لسن یہ آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون کان فلور کان فلور آپ نے ون ٹیبل سپون لینا ہے اور دو کپ یکنی میں سے تھوڑی سی یکنی ڈال کر تقریباً فور ٹیبل سپون تک یکنی ڈال کر اس کو گھول لینا ہے اسے ہم اپنی سوس کو گاڑا کرنے کے لیے یوز کریں گے تماتو کیچپ سوس کے لیے ایک کپ اسے ہم سوس میں ایڈ کریں گے ایک بطن میں چار ٹیبل سپون آئل لے لیں اس میں چکن ایڈ کر دیں ساتھ ہی تمام ڈرائی انڈیڈینٹس اس میں ڈال دیں سوسس بھی ساتھ شامل کر دیں چکن کو اچھے سے فرائے کر لیں بیورز چکن کو آپ نے اچھے سے فرائے کرنا ہے لیکن اس چیز کا دیان کرنا ہے کہ آپ کا مسالہ نہ جلے جب چکن اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اس میں تمام سبزیاں ڈال دیں گے اور انہیں سوتے کریں گے سبزیاں کو آپ نے سوتے کرنا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا دیکھیں بیورز چکن اچھی طرح فرائے ہو چکا ہے اب آپ اس میں تمام سبزیاں ڈال دیں زیادہ فرائے کرنے سے سبزیاں کی غزائیت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ان کے کلرز بھی خراب ہو جاتے ہیں اس لئے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ سبزیاں کو زیادہ فرائی نہ کیا کریں سبزیاں سبزیاں ڈال کر اچھے سے سوتے کر لیں کہ سبزیاں لرم ہو جائیں دیکھیں بیورز سبزیاں اچھی طرح فرائے ہو چکی ہیں سبزیاں سبزیاں کلر 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 کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی پلیز ان کو ایسے ہی رہنے دیجئے گا اور اس کی خشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ اٹیلین فورس کی خشبو کتنی اچھی ہوتی ہے پورے گھر میں پھیل جاتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس کی چکن سوس بناتے ہیں ریڈ چکن سوس سوس بنانے کے لیے ایک پین میں آپ یکھنی ڈالیں ساتھ ہی آپ تمام سوسیز چوپڈ چوپڈ گارلک اور سپائسیز ٹوماتو کیچپ ڈال کر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے بوائل کریں جب یہ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے دیکھیں ویورز سوس اچھی طرح پک چکی ہے اب ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے اور گاڑا ہونے تک پکائیں گے ساتھ ساتھ آپ جمچ ہلاتے رہیں بہت زیادہ گاڑا سوس بھی نہیں بنانا آپ نے بس ایک بوائل آجائیں پھر ہم چولا بند کر دیں گے اگر آپ کو اٹینین سیزننگ زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں بھی اورگانو اور تھائمز ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ لوگ سٹرونگ فلیور پسند کرتے ہیں تو سوس تیار ہو چکی ہے گرم سوس فاسطہ میں ڈالیں اور ہلکی آج پر ایک منٹ تک آپ پکا لیں لک اٹ ویورز آپ کا اٹینین پاسطہ بھی چکن سوس کے ساتھ پیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجے گا اور مجھے ضرور فیڈ بیک کیجے گا ویورز اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی نئے ویڈیوز دیکھ سکیں تاکہ آپ میری آنے والی نئے ویڈیوز دیکھ سکیں